ہم سے ان سے کیوں سٹارٹ ہوا تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے اسی پہ بات کی تھی ان سے اس لئے سٹارٹ ہوا اس لئے سٹارٹ ہوا کہ بنی اسرائیل وہ ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یہود وہ ہیں نصارہ وہ ہیں اس جنریشن کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی اور اس جنریشن کے اوپر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ خیانت نہ کرے وفا کرے تو اس جنریشن اور وہ لوکیشن بستیوں والے علاقہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بستی تھی ان سب کے لئے امپورٹنٹ تھا کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بات مانتے اسی طرح یہ جو بستی ہوتی ہے نا علاقہ ہوتا ہے جنریشن علاقہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو یہ جو بستی والے ہیں نا ایک خاص سپیسیفک علاقہ ہے سبحان اللہ یا سرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ مسجد اقصال موجود ہے اس کا جو اراؤنڈ ایریا ہے جس میں اللہ تعالی نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تو یہ ایریا وہ ہے کہ جہاں پہ تمام انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے سینکڑوں میں بھی ہزاروں انبیاء اور رسول آئے تو اس بستی کے اوپر لازم سب سے زیادہ ہو گیا حضرت نو علیہ السلام کے بات سب سے زیادہ ہمیں کو پروف ملتا ہے تو اس بستی کے بارے میں ملتا ہے کہ جہاں پہ تمام انبیاء اور رسول آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ میں آئے باقی تمام ادھر یہ آئے حضرت سلمان علیہ سلام ادھر حضرت دعود علیہ السلام ادھر حضرت موسیٰ علیہ سلام ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر حضرت شمون علیہ السلام ادھر تمام حضرت لوت علیہ السلام بھی قریب ہی تھے تمام حضرت زکریہ علیہ السلام جتنے بنی اسرائیل کی انبیاء اور رسول ہیں وہ تمام انہی میں آئے تو ان کے اوپر سب سے زیادہ لازم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کریں نہیں کر سکے تو آخری مولت اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لو امام آگیا اس کو مان لو چلو ابھی تک نہیں کر سکے ابھی بھی آخری چانس ہے اب مان لو اس کے پیچھے کڑے ہو جاؤ نہیں بھی قائم ہوا تو معاف کر دوں گا جان چھوٹ جائے گی تمہاری بچہ تو ہو جائے گی پھر بھی نہیں کڑے ہوئے جھٹلا دیا نام لے لے کہ ہم ہم نے آپ کو بیرو شرم کے فلسطین کے لوگوں کا بتایا ہے شیخ خالد المغربی فرنٹ لائن پہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو کسی اور امام کا آپ کو نہیں ملے گا زیادہ وہی وائرل ہے ٹھیک ہے تو اس نے بقاعدہ انکار کیا اور باقی بھی جن لوگوں سے ٹوٹر پہ جب پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہماری بات ہوتی تھی تو وہ بالکل نہیں مانتے تھے تو اب آپ سوال یہ کریں گے کہ پھر اسرائیلیوں کی باری پہلے کیوں نہیں آئی فلسطینیوں کی کیوں آئی سعودیہ کی طرف بھی آتے ہیں کہ اس کی کیوں نہیں آئی ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ آگئی کہ بنتا یہی تھا کہ اللہ کا عذاب یہی سے شروع ہو ٹھیک ہے لیکن کس سے شروع ہو ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار اس سے شروع ہوگا جو کھلم کھلا کفر کرنے والے کو تو اللہ حساب لے لے گا لیکن جہنم میں بھی سب سے نیچے کون ہوں گے جو منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اصل میں نہیں لائے ہوتے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے کفر کرتے ہیں اللہ کا حکم کا انکار کرتے ہیں عمل میں ان کے نہیں ہوتا قل لا تقسمو تا تم معروفات تمہا قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری اطاعت کا میں خوب پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تو یعنی یہ اس سے جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ عذاب دلوائے گا ہیں دونوں ایک ہی جیسے اس کو عذاب دلوائے گا جو منافقت کر رہے ہیں اس سے سٹارٹ ہوگا جو ورسٹ کنڈیشن میں خود کو جنہوں نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی میں پھر اس کے بعد باری کس کی آئے گی پھر بھی ان کی نہیں کافروں کی باری آئے گی پھر نیکس لیول کے منافقوں کی آئے گی نیکس منافق کون ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کا متولی اہل مکہ کو بنایا تھا اب اللہ تعالیٰ نے کعبے کا متولی آل سعود کو بنایا اب باری آئے گی آل سعود کی عربیوں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کی باری آل سعود سے پہلے بھی اس قوم کی باری آئے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اگین دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل یروشیلم کو مسجد اقصہ والوں کو مسجد اقصہ کے آس پاس کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو وہ مقام دیا اور انبیاء اور رسول دیئے بہت سارے پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا اہلِ مکہ کو اب اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ تو اب کس کی باری ہے اب دیکھیں اہلِ فلسطین تباہ ہو جائیں گے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے کچھ نہیں بچے گا ان کا مکہ اور مدینہ کے بارے میں بھی ہے وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّنِقْطَرَبْ مِنْ شَرِّنْ قَدِقْطَرَبْ کہ تباہی عربوں کے لئے اس شر سے جو بہت قریب آنے والا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی ایسی ویرانی ہوگی کہ جنگلی جانور پھرتے ہوں گے جیسے کوئی آباد بھی تھا یہاں پہ دجال تو داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ شریف میں لیکن اس سے پہلے کے فتنے ایسی ہوں گے کہ قتل و غارت اور تباہی اور بربادی مکہ اور مدینہ میں بھی ہوگی ان کا معاملہ تو ایسی ہوگا فلسطینیوں کا معاملہ بھی اور اہلِ حجاز کا بھی اور عربوں کا بھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر نشان عبرت بنا دے گا مٹا کے رکھ دے گا لیکن اہلِ پاکستان کا معاملہ کیسا ہوگا ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا لیکن ان کے اوپر عذاب ایسے آئے گا جیسے اللہ مکہ کے اوپر آئے تھا